جفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہو کیسا ہی صحب فہم و زکا جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا اللہ ہم سب کو کسی ایسے شخص کے شر سے محفوظ رکھے جو شخص فطرتن کم ظرف ہو کمینہ ہو اور اسے بدقسمتی سے اقتدار مل جائے تو پھر شرفہ کی پگڑیاں اچھلتے دیر نہیں لگتی آج جس کے متعلق میں گفتگو کرنے لگا ہوں تو جیسے ہی کچھ دوستوں کو میرے اس ارادے کا علم ہوا تو وہ خوفزدہ ہو گئے مجھے گفتگو کرنے سے ملح کرنے لگے اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں پر جلنے کا احتمال ہوتا ہے میرا تعلق لاہور سے ہے اور میری طرح سے بہت سے لوگ جن کا تعلق خبر کی دنیا سے ہے کہ علم میں ہے کہ دو ہزار چودہ سے دو ہزار بیس تک ان چھ سالوں میں لاہور کے پراپریٹی ڈیلرز یا کسی میل آنرز کا یا کسی بھی معاملے میں مالی معاملے میں کسی جائدات کے معاملے میں کوئی بھی ایشو ہوتا تو محترم جنرل فیض حمید صاحب ان معاملات کو الجانے اور اپنے حق میں سلجانے میں خاصا شہرت رکھتے تھے شنید ہے کہ لاہور ڈیفنس کے ایک سٹیٹس کے بہت بڑے کالوباری شخص کو جب کسی کی رقم اس نے بائیس کروڑ کی رقم ادا کرنی تھی تو جنرل صاحب نے اپنے سیکٹر کمانڈر کے لاہور کے ذریعے اسے اغوا کروایا اور اس قدر ڈرایا دھمکایا کہ اس نے جب رقم کی ادایگی کی حامی بھری تو موصوف نے بقاعدہ محکمے کے اہلکار اس کے ساتھ نتھی کر دیئے جو دن رات پھر اسی کے ساتھ رہتے تھے اور سائے کے ساتھ چپ کے رہے حتیٰ کہ وہ بیڈروم میں بھی جا ہو جاتا تھا اسی کے ساتھ چاکے وہ سوتے تھے اور چار دنوں میں وہ رقم بما جرمانہ اس نے ادا کر کے اپنی گلو خلاصی کرائی بہرحال میں کیونکہ اس طرح کے ایک اور واقعہ کا چشم دید ہوں ہوا یوں دوستو کہ لاہور کا ایک نوجوان جو سٹیٹس کا کاروبار کرتا تھا میں نام اس کا ابھی لینا مناسب نہیں سمجھوں گا بہت سی کہانیاں اس حوالے سے وابستہ ہیں لیکن میں ابھی نام اس کا نہیں ہی لوں گا لیکن جو لوگ اس واقعہ کے بارے میں جانتے ہیں کیونکہ کچھ میڈیا نے بھی اس کو ہائلیٹ کیا تھا اس ایشو کو تو وہ جو نوجوان تھا اس نے برطانویہ نجات باپ بیٹے سے جائدات کی خرید و فروخت کا کام آغاز کیا لیکن جلد ہی ان کا کسی معاملے پر اختلاف پیدا ہو گیا انگلین نجات باپ بیٹے نے اس نوجوان سے تیس کروڑ روپے کی واپسی کا مطالبہ کر دیا لیکن جب یہ معاملہ سیول کورٹ پہنچا تو انہوں نے جو برطانوی نجات تھے انہوں نے جنرل فیض حمید سے کسی کی وساطت سے رابطہ کر لیا اب ہوا یوں کہ جنرل صاحب نے ایک فرضی کہانی گھر لی اور اغوا براہ تاوان کا مقدمہ اس نوجوان اور چند لوگوں کے خلاف مقامی تھانے میں درج کروا دیا اور سیون ایٹی کا اضافی ایک دفعہ بھی لگوا دی تاکہ یہ معاملہ عام کورٹ کی بجائے انستاد دہشتگردی کی عزالت میں چلے یہ ایٹی سی جو ہے یہ ہتھیار ہوتا ہے پاورفل لوگوں کے ہاتھوں میں جب کسی کو ظلیل کرنا ہو خوار کرنا ہو تو وہ ایک اضافی دفعہ سیون ایٹی ضرور لگوا دیتے ہیں بہرحال مقدمت اندراج کے سے پہلے ہی اس کو سی آئی اے پولیس کے ذریعے گرفتار کروایا اور یہ بھی یاد رہے کہ سی آئی اے پولیس میں بہت سے اہلکاران آئی ایس ای کی ٹاسک پر کام کرتے رہے ہیں بہرحال اس نوجوان پراپیڈیلر کے ساتھ چھے اور لوگ بھی جو تھے وہ گرفتار ہوئے اور پولیس نے ان پر تشدد کیا جنرل فیض حمید کے متعین کردہ اہلکاران کی موجودگی میں وہ ان پر جسمانی تشدد کرتے تھے اس سے وہ دوران تفتیش پھر نقد رکوم اور جہدادیں اس کی ہتھیاتے رہے بہرحال کسی سیاسی دباؤ پر پھر میڈیا پر بھی خبر شاہ ہونے پر بار بار ان لوگوں نے جو ہے اس کی گرفتاری ڈال دی اب اس کا جسمانی ریمان کا آغاز ہوا انستاد دیشت گردی لاہور کی عدالت نے مسلسل بہتر دنوں کا جسمانی ریمان دیا جو ایک ریکارڈ ہے گردی کے مقدموں میں جو ٹینسٹ ہوتے ہیں جو سپائی ہوتے ہیں جو جسوسی کرتے ہیں یہ بہت بڑے دھمکے کرتے ہیں ان کے بھی بہتر دن کے ریمان نہیں ہوتے یہ لڑکا جو تھا یہ بہتر دنوں کا ان لوگوں کے ریمان کٹوائے گئے اور ہر پیشی پر جنرل فیض حمید آئیہ سی کے اہلکار جو ہے وہ عدالت میں بھیجتے اور جو جج صاحب کے چیمبر میں بیٹھ جاتے اور لمبا ریمان کا حکم دلا کر ہی پھر وہ وہاں سے جاتے اور پھر وہ سی آئیے میں سینٹر میں چلے جاتے جہاں اپنی موجودگی میں ان ملزمان کو لٹر مرواتے چھتر مرواتے روایتی چھتر تھرڈ ڈگری ان سے کرواتے اور ان کی موجودگی میں پھر لینڈن بھی ان سے پیسے بھی وصول کیے جاتے اور اس میں پھر ایک صحافی تھے میں ان کا نام بھی بعد میں لوں گا جس نے انسانی ہمدردی کے تحت اس نوجوان پرپر ڈیلر کا ساتھ دیا اس کی خبریں شائع کرمائیں اس کی اپیلز شائع کرائیں اس کی والدہ کی تو جنرل صاحب کو جیسے ہی اس صحافی کا علم ہوا تو اس کے حکم پر اس صحافی کو بھی آیانت جرم میں ملوث کر دیا گیا کہا بھی یہ بھی صحافی اس اغواب رہتاں وال میں شامل ہے بہرحال یہ سلسلہ اس وقت تک چلتا رہا جب تک جنرل صاحب نے ان لوگوں سے ان کی آخری جمع پونجی بھی ہتھیانہ لی ہو اس پراپر ڈیلر کا گھر کشین لیا اس کے گھر کا فرنیچر حتیٰ کہ ان کے بہن کا جو زیور تھے وہ بھی اس سے لے لیے گئے ہتھیانہ لیے اس کو مکمل طور پر کنگال کر دیا بلکہ وہ روتے ہوئے مجھے بتا رہا تھا کہ اس کے گھر کے جو برتن تھے وہاں تک بھی نہ چھوڑے بہرحال حالانکہ یہ سیدھا سادھا سبل معاملہ تھا لیکن یہاں جنرل صاحب بتا اور تھانے دار بھی انہوں نے خود کردار ادا کیا بادار منصف بھی انہوں نے خود کردار ادا کیا اور جلالت کا کردار بھی انہوں نے خود ادا کیا جب جنرل صاحب کی آئی آس آئی سے فراغت ہوئی تو عدالت پر سے دباؤ ہٹا تو عدالت نے ان ملزمان کو باحثت بری کر دیا اور اس مقدمے کو جھوٹ کا پلندہ قرار دے دیا یہ ایک واقعہ نہیں دوستو بلکہ لاہور میں کسی لی بھی اس جہداد کا مسئلہ حال کروانا ہوتا تو وہ سیدھا چکوال جاتا جہاں جنرل صاحب کا بھائی نجف حمید نجف حمید جو پٹواری تھا جو بعد میں کنگو ہوا میری بھی ایک ملاقات ان سے ہوئی تو وہ جو ہے وہ معاملہ وہاں اس سے تائے کرتا پھر محکمہ آئی آس آئی متحرک ہو جاتا اور لوگ اپنی جانیں بچاتے پھرتے پھر اپنی ان کا بھائی پٹواری جو تھا وہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں آپ کو بڑی حیرانگی ہوگی متد پی ٹی آئی کے امیدواروں کے انٹریویوز کیے اور اس کی ریکمینڈیشنز پر پی ٹی آئی کا بورڈ اور عمران خانے لوگوں کو ٹکٹے دی یہ جنرل اس وقت تک پاکستان کا سب سے اس وقت تو ہے وہ سب سے امیر ترین جنرل ہے جس نے کلیل ہی عرصے میں سیکڑوں ایکر زمین کا وہ مالک بنا کتنے ہی پرازے اس کے ہیں اور کتنے ہی بھگنوں کا وہ مالک ہے اس کا جلد ہی بہت جلد ہی انکشاف ہو جائے گا اس طرح کی بہت سے اہم انکشافات ہیں اور منتظر رہیے میں ہی اس بات کو آگے بڑھاؤں گا اور بتاؤں گا آپ کو اور حبیب جالب کی مرہوم کی یہ بات سچ ہے کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات پھول جاتے ہیں کتنے کم ظرف ہیں غبارے چند پھونکوں سے پھول جاتے ہیں بہت شکریہ جی واسلام